شریدام اور سبھی جنتاؤں کو میرا پیار پہنچے جہاں تک یہ آواز جا رہا ہے بھائیوں اور بہنوں دکھے پنزاک شیپر چکن آنڈ مخینتہ کنال ویخ کل وہ آگ سے جل کر کے راک ہو گیا ہے اے خنار راجن سیو سرن یہ کہتا ہے اکبار والوں کو کہ سیستخ ڈائزن ایرو کا نقصانی ہوا ہے پیارے لوگ یہ اسے پتا چلا ہے تو اس چکن شیپر چکن میں جو باغ لگا ہے تو کسی نے یہ تار کیا یہ پہنچ گیا لیکن جب پہنچا تو قریباً آدھا جر چکا تھا آگے چل کر کے چار فریزرز کلکستن کامرا بفیدخن ٹیلی فیسی تو سٹیلن خاص فورنویز کپن پرکر یہ سب جو اس مقام میں جو تھا وہ سب جر گیا ہے پیارے لوگ ایسے اسے کچھ بات اور ہے کہ بغل میں ایک بدریف ہے وہ بھی مرگی کے کاروبار کرتا ہے ایخنا راجن کے کہنا ہے نیزلانٹ میں کہا ہے یہ بیرمان کے نام لیا ہے سپاہی بھئیہ اس معاملہ کو اندر سکھ کر رہا ہے کہ اگر بیرمان نے آگ لگا دیا ہے بھسم ہو گیا ہے تو راجن سریمان سیو سرن کو جو بویس ہے وہ سپاہی کو ان کو دینا پر ہے اور اگر سپاہی کو یہ سب بویس ہو جائے گا تو مقدمہ مطلب کی اس مقدمہ میں آجھے کچھ کھوڑنے کے جروی نہیں رہے گا جب بتا ہے کہ آگ کس نے لگایا ہے اب بویس ہے تو مقدمہ انہی سے سمجھ جاؤ ختم ہو جاتا ہے ہمارے سرینام کے جنتا یہ معاملہ سپاہی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اب اندر سکھ کرے گا کہ اس مقام میں جیسے سیو سرن نے کہتا ہے کہ بیرمان نے آگ لگا دیا ہے اب انہیں بویس کرنا پڑے گا ایخنا راجن سیو سرن یہ بات نے کہا ہے اگبار والوں کو جنتا 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 بہت گجب کے بات ہے جب سونو پیارے لوگ جب سونو تو سٹیف فادر کھسک جاتے ہیں بچھلا کر کے گر جاتا ہے نہ جگہ سے اُس جگہ سے جہاں سے انہیں اپنے جو ایک لڑکا یو سٹیف دکٹر ہو یا اپنا کھون کے بٹیا ہو یا لڑکی ہو انہیں کس طرح سے پوچھنا چاہیے جب سونو ایک سٹیف فادر سٹیف دکٹر کو بلدکار کرتا ہے ان کا جندگی سے کھلوار کرتے ہیں ان کا جندگی برباد کر دیتا ہے جب سونو وہی حال وہی حال گرڈون کے بات ہم کرنے جا رہا ہوں گرڈون اپنے سٹیف دکٹر جب وہ بارہ سال کے تھی گرڈون جب سٹیف دکٹر کی ماں سے سمبند جب کیا جب ان کی ساتھ سمبند ہوا کہ گھر میں ماں بند کر کے آئی اسی سمائے سے گرڈون اس بارہ سال کے بچی کا جندگی سے کھلوار کرنے لگا تباہ کرنے لگا اور یہ کرتے 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 سولہ سال تک آج وہ بچی اٹھارہ سال کے ہو گئی ہے جب ماں نے گرڈون سے سمبند چھوڑ دیا بند کر دیا تب پتہ چلا کہ گرڈون ان کی بیٹیا کے ساتھ بھی موج مستی کیا ہے کتنی سالوں تک ماں نے نالیس کی ہے گرڈون گرفتار ہوا اب گرڈون گرفتار ہوا پیارے لو رہتر دیدے سیورتن کے سامنے اس حرام خور کو آنا پڑا اس حرام خور کو گرڈون مہ فیف یاد برومن فیف یاد برومن تانتو رہتر دیدے سیورتن ان کو ہتاوری ماردیا جو بارہ سال کے بچی کو دھیرے دھیرے کتنا سولہ سال تک انہیں بلکار کرتے گئی جیون ان کا برباد کرتے گئی اب گرڈون کو پانچ سال کے سیل کس سزا دی گئی ہے فیف یاد سیل فور گرڈون گرڈون ایک سید دون آکسی تھا دیا کنیسن ہے اس کے سننے والوں کیونکہ دیا کنیسن ہے اس کے سب ہی مصدور جو ہے سلارس انپاسنگ کے سلسلے میں بات چیت کر رہا ہے رو بی نارندور جو اس کا فور سیتر ہے سید دون آکسی کروا چکا ہے اب دیکھو سرکار اس کے بارے میں کیا سوچے ہیں بھائیو اور بہنو ایک پولیٹک پرتے ستری یہ ابھی اُنڈھاٹن نہیں ہو سکا ستری ایک پرتے ابھی تک اس کا اُنڈھاٹن نہیں ہوئی ہے لیکن پتہ چلا کہ اس میں جھگرا ہو گیا ہے سامیال جابینی جو اس پرتے میں تھا ستری میں نکل کر کے چلا گئی ہے پرسیلیا دو سا وہ چل گئی ہے اور ابھی یہ پرتے پروکلامیر نہیں ہو سکا ہے لیکن بھیتر میں جھگرا ہونے لگا ہے اس پرتے کے سبھانیتری ہے مائیسہ نوش مائیسہ نوش اور اس پرتے میں ہی چاتانی ہونے لگا جو لوگ پرتے چھوڑ کے چلا گیا ہے اب دیکھو اب میں یہ پرتے ابھی یہ پرتے کہیے قیم نہیں ہوا پروکلامات سے نہیں ہوا اور لوگ اس میں سے جانے لگا بھاگنے لگا اے بھائیہ اے کاکی تو ترین سماسہ سنیے ایک عورت گھر سے جب نکود رہی ہے گاڑی سٹارٹ کی ہے گاڑی سٹارٹ کر کے رشل یہی سے اب وہ ہائی سمیتا ویہ کے رستہ پر کلو میٹر سرے سترہ پر پہنچ گئی گاڑی چلا کر کے جا رہی ہے خوشیالی میں ہے کہ ناخشیالی میں ہے وہ دوسرا بات ہے لیکن گاڑی میں بیچے ہوئے اور وہ گاڑی چوٹی ہے اور گھر سے نکر کر کے یہ عورت کہیں جا رہی ہے پیارے پیارے لوگ اچانک پتا چلا ان کی گاڑی میں یہ اچانک کیا دیکھ ہی ہے کہ ایک بلی کود کر کے ان کے سامنے آ گئی ہے پتا نہیں ہے کہ ان کی گھر میں کچھ بلیاں رہتی ہے بلی خوش گے ان کی گاڑی میں گاڑی چلا گاڑی چلا ہے کہا جنے بچاری خوشیالی میں ہے کہ نہ خوشیالی میں ہے یا کہا کرنے کے لیے کہا جا رہی ہے نو آ برش چلاتی ہے نو آ برش بس اچانک ایک بلی ان کے سامنے آ کر کے کود پڑی آ گئے کھکی 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 بلی خسنے لگی وہاں سب بچاری ایک دم فردوال ہم بتائیے ایک دم فردوال بچاری کریے تو کہا کرے بلی آ گئے کھڑی ہے موچی دو رہی ہے اب کھڑیے تو کہا کرے ہم جا dressبورا ٤رافز تجاوارا فردوال بچاری کھڑی موچی دوال بچاری کھڑی بلی حقید بتائی کھڑی پد فردوال بچاری کھڑی، ببچاری کھڑی بپاد اگر پلاچ فن اپ در رنٹ ترہ پن ہم سے یہیس اور پھر خص پیجھا خطرہ ہے بلی بچاری آگے کھڑیوں کر کے کھکھی آنے لگی ہسنے لگی کہ گھر کے بلی ہے تو سمجھ جا بس گاڑی جا کر کہ ماریس الیکٹری سپال میں بھائی الیکٹری سپال دو اٹھو گھرہ میں ٹوٹ کر چھترا گئی بلی کاجنی کہاں گھوسی ہے بلی کاجنی کہاں گھوسی ہے کاکا اب خوز آئے جتنا آس پاس کے جنتا سمجھ یار میں پڑ گیا مطلب کی چراغ بود گیا کھین الیکٹری سٹروم جیس لو کہتے ہیں بلی کہیں فردوال لکھا گل بلی کاکا اور بہت سے نقصانی ہوا گاڑی چھترا گئی گاڑی چھترا گئی سیک دم سے نوہ بشا اور بلی پتہ نے کہاں بھاگ گئی کہ تاں کہیں لکھا گئی اور یہ سمیتہ ویخ میں ہوا کم وین میں نوہ بش چھترا گیا سپاہی جب گئی تو نوہ بلی کے پتہ اور مفراؤ جی سریمتی جی ایک دم خبرہ سے تھی پیارے پیارے لوگ کر کے منتر لینے کے لیے دیس فورتائخن کو دیکھ باہل کرنے کے لیے کوئی بدریف یہ جیمہ اپنے اوپنے لے رہا ہے ادب تیرن امزودن دے کلینری پراسیس سوال سوال ست فرفنگن فان باندن ریمن وغیرہ کرشنہ مچھلا کہتا کہ یہ کام سپاہی کو نہیں لینا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ ادب تیرن ایک بہت گرمن چیز ہے گریہ سی وہی بات کہتے ہیں پولیچی مود نیچ خان لوپ بے دلن ساک گریہ سیگھ لیکن پولیچی انٹینٹو سٹیمنگ ان بے اندنی مسٹر موخ بیدلن اب پتانے ہے کہ سچ بولت ہے اور کہ جھوٹ بولت ہے یہاں پر دو آسامبلیلت کہتے ہیں کہ خطروں کو چاہیے منسٹر کو یہ معاملہ پڑھیا رکھنے کے لیے کسی پاہیوں کو بھیگ نہیں مانگنا چاہیے دوسروں بدریف میں جا کر کے گاری کے لیے پراسی کے لیے بانتی بدلوانے کے لیے باترے کے لیے یہ وہ سب چیز تو پولیچی انٹینٹو سٹیمنگ ان بے اندنی مسٹر موخ بیدلن اب پتانے کی کہ سچ بولت ہے کہ جھوٹ بولت ہے لیکن یہ سمشیہ کو سیپاہی کے سامنے رکھا گیا ہے اور سیپاہی کو یہ سمشیہ کو اندرسپ کرنا چاہیے بہت سے سکولن کے آج ایچ سلاخ ہیں دس سجال لرکن ایک سامر بنائے ہوئے ہیں پس سیس دے کلاس دا ملو آج ایچ سلاخ ہیں جو بیش ہودس لوگ سر مکہ میں کہا کہ کمیسریات یا اندرویس شاہی وہ لوگ کو پیسہ دینے کے لیے تو کمیسریات بلے یہ گلت بات ہی جھوٹ بات ہے اسے بات ہے ہی نہیں سر مکہ کے سخول فرفور کمیسارس نہیں بلکہ ستاس اولی ستاس اولی یہ جمعہ اپنے اوپر لیا تھا اب ستاس اولی کے بھرنا چاہیے تو اب کمیسریات کہے کہ وہ کوشش کرے گا باچھت کرنے کے لیے لیکن کمیسریات کوئی کہ کر جا نہیں ہے یا یہ بیش ہودس کو کر جا نہیں ہے اگر ستاس اولی والا دیا ستاس اولی کہنے پر یہ لوگ گاڑی چلائے ہوئے ہیں تو ستاس اولی کو یہ پیسہ بھرنا چاہیے ایک سو ایک تالیس ہجار کے بات ہے تو یہ بات کمیسریات نے کہا کہ ستاس اولی کو چاہیے یہ سمشیہ کو حل کرنے کے لیے یہ ستاس اولی کے جو وارہ دیا لیکن کمیسریات کسی کو وادہ نہیں دیا تھا لیکن آج کمیسارس ان کا جمعہ ہے کہ یہ سمشیہ کو وہ حل کروائے گا وہ باتشت کرے گا اور مدد بھی کرے گا کہ انہوں کو پیسہ ستاس اولی وادہ دیا ہے ستاس اولی کو دینا چاہیے پیارے پیارے جنتاں نیوش کے بارے میں نے ابھی ذکر کیے ہیں نیوش ایک جو نیا پولیٹک پر تائی کا سبب نیتری ہے آدلین وینرمان جو برو فور ستاسخولد ان دونو پر مقدمہ چلانے والی ہے میں سندیس کی تھی ہے کہ ستاسخولد انہوں نے دینسیاں 2016 ان کے دیکھنے میں اور زیادہ اور زیادہ نہ وہ جو دونوں بتائے ہوئے ہیں کہ کتنا ستاسخولد ہے اوہ سے زیادہ تھی مطلب کی آدلین وینرمان جیسے مائشہ نیوش کے کہنا ہے وہ جھوٹ بات جھوٹ سمشیہ آگے پھیلائی ہے جس فالسلکتہ داتا ہے جنتہوں کے بیچ میں اس لیے یہ دونوں فنشنارس جنتہ کے ساتھ گداری کیے ہیں اس لیے ان کا بیچار ہے مائشہ نیوش ان دونوں پر مقدمہ چلانے کے لیے کہ لین پلا فونٹ ان پریجرز زیسٹین اور پیسہ تھا اور ترجم لیکن یہ لوگ نے کی کم باتای ہے اس لیے ان کا بیچار ہے ان دونوں پر مقدمہ چلانے کے لیے جبا پیسہ خانوزا ٹومیٰ am i at einde شبeremدو الشیقت ٹی مو×16 ١ کور شبار ٹی Nou بس آنس اشن ، عام 2018 عام 2018 اچھا اس کے لئے جو حافظ کو ستارچ ہو تو ان دونوں نے کم بتائے ہیں کہ کم کی کرجہ بتا کر کے اور جنتہ کے ساتھ درداری کیے ہیں اے موسی کئی سے سمجھائیے تو ادنین کے بالا ہم ایک بات آپ کے سامنے رکھنے کے جارہا ہوں اب کوئی جہلگ میں گئے لے جہلگ کاٹ کے آئی سے پھر چوری کے اب تو ہی بتاؤ کئی سے تو جنتہ کو سمجھائیے جیریٹی سترات لی فورنوں کے جنتہ سو موار کے صبح شتیس کا کو گرفتار کی ہے شتیس کا ابھی کچھ دل پہلے جیل میں سے گھرے آئی سے بس کا بھائیلہ جیسے گھرے آئی لے دوی رج کے بعد پھر کہیں گھر اکھار کر کے چوری کر رہا تھا جنتہ نے دیکھ رہیا جنتہ ان کو پکروا کر کے سیپائی کے ہاتھ میں کر دیا پہلے وہ چوری کیا تھا واتر لیڈی میٹرز تو جیل کاٹ کے نکرا ہے اب وہ پھر سے گھر توڑ کر کے اور چوری کرتا تھا بھائیو اب انہیں پھر گرفتار کر دیا گیا تو اب اپنبابی نے ستیری شتیس کا کو پھر سے لے جا کر کے بند کریس ہے اب بتاؤ کئی سے تو انسان کو سمجھئیے کئی سے تو سمجھئیے انسان کے کہ اب تو چوری نہ کر ایک اڑھ ست سال کے آدمی پھلوڑا گھر پر جیسے پہنچے دروازہ کو کھل رہے پیچھے کے دروازہ تبلیب تو ڈاکو نے ان کو پٹوٹ پڑا تھا گیارہ سو نگت پیسہ ان کی پاس جو تھا چھین کر کے بہت ڈاکو وہاں سے بھاگ نکلا ہے عجیب عجیب خبر ہم آپ لوگ کے دریتے ہی رکھے ہیں یہ سب اکمال میں ذکر بھائی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں پیارے لوگ ایک سترہ سال کے لڑکی وہ پیچھائی پیچھے سے کر فرینٹ سنیہ تواسہ سنیہ تواسہ بھائیہ جو کہ ہم کھا بتائی یہ سترہ سال کے فرینڈین دریان درکی آرخ گلبردی کا فرینڈین ہے دریان درکی آرخ فرینڈ گلبردی کا فرینڈین زیفنکین یارخ یہ بیچاری اب فرینڈین ہے انہیں گلبرد پیسہ دیتے ہیں بس یہ ڈینسنگ کو جاتی ہے جو پیسوائیسہ فرینڈ ان کو دیتی ہے کھا پی کے وڑا دیتی ہے اب ایسے ایسے دیکھو جات ہے ڈینسنگ جا رہی ہے پیسہ کو خوب اڑھاتی ہے اور کاب ہے ہے بھائیہ جی یہ آدمی کو اس بات سے ناراض ہے کفرینڈین کو وہ پیسہ ایسے اڑھانا نہیں چاہیے سمجھے نا تو اب یہ پیسہ اڑھا رہا دیتی ہے ایسے ایسے ڈینسنگ میں جاتی ہے اور بس بہت مارکہ اس بیچاری بڑی مار کھائی سے بس جا کر کے نالیس کی تو گلبرد گرفتار ہو گیا جو گلبرد گرفتار ہوا تو پھر سے گئے پھر رونے پٹنے لگا تو گلبرد کے چھوڑ دیا گیا ہے مان میں سامدل سیف نے یارک فرینڈین فن ویک ایٹھ خان این خیل فرکوشت بیچاری کے پیسہ بھی ہے تک کرے تک کھا کرے کھو کھا ہے پیئے ہے موت کرے ڈینسی میں جاو ہے بس آدمیہ کا چھانا لگ اچھا ہے تو کھو پیٹائے پیٹیس اب جیل میں تھا لیکن لڑکیاں جا کر کے رونا پیٹنا کی تو ان کو چھوڑ دی گئی ہے ہمارے پیارے پیارے جنتہ آپ اپوشیسی پر تیین جو سرکار انسکریف خال سکول کے پیسہ جو فرہوک کیا سکول کے انسکریف خال جو فرہوک کر دیا اپوشیسی لوگ مل کر کے چھٹھی بھیجے ہندیس کا پریسیڈین کے لیے اور کہاں اپرس ترف درائیے ترف درائیے یہ نہ ٹھیک ہے گریب جنتہی پیسہ نہ بھر پائے گا ترف درائیے اب دیکھو پریسیڈین کیا چلا گیا ہے کوبا اور اکرے بارے میں فیسر پریسیڈین یا کیا کرتا ہے سمبورہ سترات میں ایک ایتھرش ہے اب جس میں آگ لگ گیا ہے وہ جر کر کے وہ راک ہو گیا ہے ایتھرش جر کر کے ختم ہو گیا ایک آدمی کلائچ کا کلائچ یہ انسان سے لوگ سے کہا کہ جی لوگ کو بیٹن ووٹ موٹر کے جروری ہے یہ بیٹن وان سے مگاتا ہے سترہ سے ٹوئی ہر ٹوئی ڈائیزن سیف ہنتی سے یہ آدمی لوگ کو ٹھک رہا ہے پہلا آدمی کو دوئی موٹر کے لیے سیس فیف تک امریکان سے ڈالر پھر فیف ڈائیزن پہ 900 کلائچ کو دیتے گیا لیکن جب وہ آدمی کلائچ کلائچ کنی لگا تو کلائچ لابتا تو جاکر کے نالیس کی جاکر آپ سلامی 29 جانواری 18 یہ آدمی سلامی کو بے بائتن ووٹموطر منٹا بائتن بائتن لانسی 1150 US دولن لگا ایک درد آدمی ان کا دوست رہا دوست ایک بائتن ووٹموطر رہا پہر آن وہ گیا دی جا ری پر رکان کلائیز بس من بس کلائیز پیس ماج تین محاملہ اب تینوں نالیس کی اب کلائت گرفتار ہو گیا ہے کلائت گرفتار ہو گیا ایک انسان جن کے پاس بائسکر نہ ہے کئی سے بیٹن بورت موطور امریکان دیش سے مانگائے گے یہاں لوگ کو سمجھنا چاہیے لوگ کو جاننا چاہیے بھائیہ جب کوئی دکان نہ ہے بدریف نہ ہے باہر کے آدمی سے لیند نہ اسے مت کرنا جب سونو تو کوئی پیسہ دے کھیت کھوزنے کے لئے اب کوئی موطور لا کر کے دے دکان میں جا کر کے موطور کینو اب دیکھو یہ مصیبت میں اب کلائت گرفتار ہوا کلائت کو اوپر مقدمہ چلا نا اور انہیں دو سال ریکھتے سنٹ بومہ بھیش یعنی بھیڑنا چاہتی ہیں لیکن نیک اکٹوبر کو پھر سے مقدمہ کے بارے میں ذکر ہوگا شاید اور لوگ کو یہ تھگے ہوں گے تو ان جا کر کے نالیس کر سکتے ہیں ایک مبارک بات دینے کے لئے ہم جا رہا ہوں بھائیہ جی اور وہ ہے مارسیانو رامپرساد مارسیانو رامپرساد یونیفیسٹیٹ میں پاس ہوا ہے ماسٹر آف سائنس ان ایڈوکیشن تو اچھا ہے کہ ان کا بپا کے نام ہے ہیڑا پرساد رامپرساد بیہ کے نام ہے روہسا رامپرساد اجاگیر بہین ہے سنٹھیا رامپرساد پاراخ اور بہنوئی ہے انیر پاراخ تو مارسیانو رامپرساد کو بھی راپار بہو سے مبارک بات پیش کرتے ہیں جنتا 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 میں نے بھی آپ سے کہا کہ سب لوگ گاڑی پتہ نہیں کیسے چلاتے ہیں کیوں چلاتے ہیں کیسے گوارانی سترات میں ایک دو موٹن گاڑی میں تقرار ہوا بس ایک گاڑی کندال میں اُلٹ گیا اور گاڑی چھترا گیا بھائیہ چھترا گیا یہ سب بات ہم تمہیں کام بتائی قریباً چودہ ہجار جن لوگ کو رخسترے کرنا چاہیے تھا باسو کارٹ کے لیے تو چودہ ہجار یہ چودہ ہجار بڑی بھیر میں جا کر کے رخستر کرے ہیں تو اس کہتے ہیں میردار پیرٹین ڈوئیزن لات آن میلڈنگن فور فررنگنگ باسو کارٹ اور ہم کام بتائی بھائیہ یہ سب تماسہ رہے گا جب تلک اچھا انفرماسی شرینا میں نہیں رہے گا تو یہ سب گلتیاں لوگ کرچے رہے گا پیارے لوگ سامل لیفنگ متعالیت بلیفن فور اپل اخترشفیہ شوشل میڈیا کتنا بیر کتنا دپھے آپ کو یہ سمیسہ دی گئی ہے بھائے کہ شوشل میڈیا دوارہ لوگ لوگ کو تھکتے ہیں لیکن لوگ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ یہ سب چیز میں ہاتھ دینا نہیں چاہیے جب دیکھو سپاہی کے پاس لوگ جاتے ہیں کہ شوشل میڈیا پر وہ یہ چیز رہا کہ ان نے قرم گئی بغیر پیسہ دیا لیکن لوگ بعد میں پھلا نے بھاگ گیا دانیالا فیارا دیریکٹیر فاند بیرو ناشنال فید خیر بولا کہ قریباً دس میرے دان ٹین فان خفال میرے سامنے آئی کہ کئی سے لوگ کو تھگے ہیں جنتا اے بھائیہ سمجھ جاؤ کہ یہ شوشل میڈیا یہ سب پکھنڈ والا چیز سے تنی دور رہو آپ لوگ تنی دور رہو برنہ آپ لوگ کہ تھکتے جائے گا تھکتے جائے گا اور آپ برباد ہوتے جائے گا فیروز خان ایس کے اوپر مقدمہ چلائے گئی فیروز خان ایس دی فرداخت وارت فان سموکل ٹریان فیر تک پن فیر ہوتت خرام کوک بھائیو بینوں فیروز خان ایس کے اوپر مقدمہ چلا ہے فیروز خان ایس کے کہنا ہے کہ یہ کوک کے بارے وہ کچھ نہیں جانتا ہے وہ ایک بات جانتے ہیں کہ کملیش ایر ڈیرٹنگ کیلو سونا ایک کونٹینر میں سموکل کرنے والا تھا اس کونٹینر کو وہ ایک دو چیز اور اس میں لس کرنے کے بعد بالک لس کرنے کے بعد وہ سونا سموکل کرنے والا تھا فیروز ایس سیخ دا این کملیش ایر ڈیرٹن کلو گود جو لس کیا تھا پیچھے میں کونٹینر میں اس میں کوک گھسیر کر کے اور اس موکل کرنے چاہا فیروز خان ایس ان پر تو ایلزام ہے یہ کوک کے بارے میں اور اب دیکھو کہ کوٹ میں کون فیصلہ ہوئے ہیں کوٹ میں دیکھو کون فیصلہ ہوئے ہیں کہ فیروز خان کے کانا کی کملیش ایر نے یہ سب کیا ہے اور وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں فیروز خان اس اس دیابیت ای بلدرک پاتینت سمجھنے ایییف فیردر آنڈوننگن آن زن نیر ماگ اوغن این هارت موکدما مدیکو فیروز کو دیل جانا پر تاہے یا کبریش اے کاکا اب ہم تو ہیں کا بتائی انیک انیک پرکار کے چیز ہے سیخلن وین ہر جو ریکٹر ہے ارطورو پی کل ان کی سامنے ارطورو پی کل ان کی سامنے کھڑا ہے ارطورو کو در تک یارسیلز طرف دی گئی ہے ماریا مارٹنز ڈازیلفہ اور ملفن فریزر کا حتیہ کی ہے ارطورو پی دو لوگ کو حتیہ کی ہے اختن ٹویڈک یونی ٹویڈ سیستین میں اور ویسیفہ یستیسی لیفنس لانک سزا کے مانگ کیا لیفنس لانک لیکن سیخلن وین ہاتھ رہکٹر ارطورو کو گھر تک یار کے سزا دی ہے دو لوگ کے جو حتیہ کی ہے دو لوگ کو جو حتیہ کی ہے اس لیے انہیں تیس سال کے سزا رہتے سنائی ہے ہمارے پیارے پیارے لوگ ہمارے سرینام کے ہارے جنتہ جب سب لوگ جانتے ہیں بھائی و بہنوں کہ کیا کیا دیس کے اندر میں حوت ہے ویسے پوم سٹیشون اور وینکل آلوینہ اوفر فالن دری رو فرس کل ایک پوم سٹیشون جو وینکل آلوینہ میں وہ پر حملہ کی ہے ڈانکو نے پیارے پیارے لوگ زیس خمس کر دمانن نہ اے گو چھے گو ڈانکو مس کر نکاب پہنے ہوئے ٹرین پہ پہنچا سب کے پاس پسٹول ہاتھ میں یا خویر ہاتھ میں انخو کورٹر روپ والے کانتور میں گھوسا بھر بھرا کر کے میندر کو پر گولی چان دیا پوچھے پیسہ کا تاکھ تک دوئیزن ایسر دی وہ نے چھین کر کے اور کتنے کے پاس اور کٹلی سلا بھئی سب کچھ رہا پوم سٹشون میں بھی جا کر وہاں پر سب مال لوٹ کر اور وہاں سے بھاگ نکلا ہے اون بکین ایسر پیارے لوگ یہ پوم سٹشون اینڈ ونکل آل بینا اوفر خالن تو جنتا سب کو تو ہم کہ بتائی یہ تماسہ آپ دیس میں ہوتا ہے اور ایسے ایسے کتنی گربر گربر چیز ہوتا ہے آپ سن چکے ہیں کہ آدھ بود سری نام کے پریسیدنٹ سری نام کے پریسیدنٹ دیسی بہتر سب کبہ کو روانہ ہوا ہے ان کا پیٹ میں جو بیماری ہے کہتے ہیں لوگ اس بیماری کا اوپر آسی ہوگا لوٹے گا پتہ نہیں ہے لیکن جب تلک پریسیدنٹ ایک ملک میں رہتا ہے تو فیسر پریسیدنٹ وہ ہے وار نیمن پریسیدنٹ ان کی ہاتھ میں کسی لوگ کے سمجھ بھی حل نہیں ہوا سی لوگ نے چاہتے ہیں ایک سو گیارہ پریسنٹ لوگ فر ہو ہیں ایک سو گیارہ پریسنٹ کا کا اور اب ہی تک سرکار کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے سی لوگ کو پانچ سو جو کوپ کرا فر سٹیرکنگ دیا جاتا ہے اگر کوپ کرا فر سٹیرکنگ لون میں تنخہ میں ہو جائے گا تو خپینشنید امتنارن کو بھی فرہوکی ہوگا خپینشنید امتنارن کو ان کو بھی یعنی کی قسمت بدل جائے گا ان لوگ کو بھی ہی نئسے آگے چل کر کے جو مزرک ہمارا دیس میں اب وہ بولت ہے کہ تب ہم لوگ کے آؤفیہ بڑھے گا وہ سوچے آؤفیہ کو بڑھانا بھی چاہیے کیونکہ سب کے پیسہ بڑھے بڑھوا بڑھیا کے پیسہ نہ بڑھے تو کہے کہ بڑھوا اب بڑھیا کے پیسہ نہ بڑھے اور سب امتنارن لوگ کو بڑھے تو ای بات کے لیے سرکار کو انتور دینا چاہیے سرکار کو انتور دینا چاہیے کی آؤفیہ کے پیسہ کیوں نہیں بڑھتا ہے وہ لوگ کے لیے بھی وہ لوگ سوچ رہا تھا کہ 750 مل جاتے تو تنیمانی خرچہ 750 ادھا ہو سکتے تھے لیکن 550 سے 535 سے ابھی تک گریب حالات سے جیون پسر ہوتا ہے بہت گریب حالات سے سمجھے نا پیارے پیارے لوگ میں آپ لوگ سے اجازت چاہوں گا اور اجازت لیتے ہوئے سب لوگ کو پتا ہے کہ فکانسی آ گیا ہے ہم اس پر تنی جوڑ دارتے ہیں تا کہ ہم لوگ کو وہ دکھ سم اچار ہم لوگ کے پاس نہیں بھیج اوپر آیا نہیں بڑ گیا یہ سب بات ہم نہیں سننا چاہتے ہیں بھائیو بہینو اگر آپ پاؤنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک سویم فیست لوگ بولتے اس کو بھی پہن لینا سویم فیست اور داروں پی کے نہیں یہ تمام چیزوں پتہ نہیں دھیان رکھیو کیونکہ ہر ایک ویکنڈ میں اب لوگ بیٹو پار ہماری وہ جانے لگا لیکن کھانا پینا کرنے سے کوئی کسی کو نہیں روکتا ہے روکتا ہے کہ جب آپ پانی میں اتریں گے داروں پی کر کے جو پاؤن نہیں جانتے آپ تو سویم فیست پہن لینا اور لوٹنے کے بعد داروں پی کر کے سویر کے پیچھے نہیں بیٹھنا ان چیزوں پر اگر تُ دھیان رکھئے کہ تمہارا فقانسی مصیبت میں نہ پڑے گا بھائیو بہینو یاد کیجے یاد کیجے کہ گھٹنا ہو جانے پر لوگ پستانی لگتا ہے جب گھٹنا ہو جاتا ہے تب لوگ پستانی لگتا ہے بھائیو آپ گھٹنا کیا کرواتے ہیں جب آپ جانتے کہ دارو پی کر کے اوٹ چلے یاد کم سے کم دھکتا لگ جاتا ہے کسی کا موت ہوتا ہے کہ گاری سیدانہ میں چلا گیا یا دیکھو لوگ کہتے کہ جھورہ آ گیا ہے لیکن شام کے وقت میں روزانہ کافی باریس ہوتے سرینا میں آپ لوگ آگ سے تنی مصیبت آگ سے تنی بچ کے رہنا کتنے گھر مقام میں آگ لگ گیا ہے رسٹورانٹ میں وغیرہ وغیرہ آپ لوگ تنی بچ کے رہیو آگ سے اور کھلوار مت کیجئے اور اس لیے یہاں سے ہم آپ لوگ کو شکریہ کرتے ہیں عجل ادھا ہم لوگ کے سامنے آ چکے ہیں عجل ادھا بھی رخیرین کے طرف سے 22 تاریخ کے لئے مقرر ہوا ہے 23 تک اوخشتس کو عجل ادھا ہے ایک ناشنال فیس داخل ہے تو آپ کو یہ دین کے لئے ابھی سے جتنی کاروائیں آپ کو کرنا ہے 23 تک کو عجل ادھا ہے ایک ناشنال فیس داخل رہے گا یاد کیجئے شکریہ ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے